عمان بھائی نے مجھے سائیکل دلائی ہے لیکن امان بھائی نے ایک سائیکل دلائی ہے پہلے میں چلا ہوں گہ ٹھیک ہے نہ langہ سینچہ تک نا پہلے چلا بہت لے لیکن پہلا لیکن رہے سینچین یہاں پہ لوگ بہت ب郯 رہیں بھائی میری بات سنو گیار کبہ دیکھ رہا ہے دو بچی سائیکل چلا رہے رہے ہیں ہمیں سے سائیکل چھل ہیں اسے نہیں یا سائیکل کیا چھلیں گے ان سے مار کے سائیکل چھانتے سائیکل بہت اچھی ہے اور ویسے بھی تجھے تو پتائی ہے کہ اگر ہم نے سائیکل نہ چھینی تو یار کوئی اور آگے سائیکل چھین لے گا ان سے ارے اچھا چلا پھر دو لاتے مار کے ان سے سائیکل چھنتے ہیں سنچین تو پہلے پانچ میں چلائے گا اس کے بعد میں چلاؤں گا ٹھیک ہے نا ارے ٹھیک ہے پنچین پہلے مجھ کو تو چلانے دو ارے واہ 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 یار یہ تو بہت زیادہ اچھی سائیکل ہے پنچین ارے سنچین میری بھاری چل پنچین آج ہے تو چلا لی ارے سنچین امان بھے کو تو ہم نے تینکیو بھی نہیں بولے تین اچھی سائیکل انہوں نے ہمیں دلائی ہے یار ارے ہاں نا پنچین لیکن چل تھوڑی سی تو چلا لے اس کے بعد میری بھاری پنچین زیادہ دور من جانا ٹھیک ہے نا ہم دونوں بھاری بھاری سائیکل کو چلائیں گے ارے ٹھیک ہے سنچین میں چلا کر آتا ہوں ارے پنچین بزا واپس آجاب میری بھاری ٹھیک ہے سنچین میں آرہا ہوں ارے یار گائی سائیکل تو بہت زیادہ اچھی ہے ارے سنچین لے لیا تیری باری ارے سنچین جلدی آنا ٹھیک ہے نا ارے بچے بچے بہت سن ارے ہاں انکل کیا ہو ارے بچے مجھے سائیکل دو دکھانا ارے سنچین اس کو سائیکل مند دکھا یہ چور ہے ارے نکلو نکلو ارے انکل دفع ہو جائے میں تم لوگوں کو اپنی سائیکل نہیں دوں گا اوکے سا گائز میں تو بھاگ آیا ارے بچے رک 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 ارے ہاں تم لوگ کون ہو ارے سائیکل سے اتلو ارے ہاں میں اتر گیا کون ہو تم لوگ ارے یہ سائیکل اب میری ہے ٹھیک ہے اے گائیس کیا کر رہا ہے ارے میری سائیکل سے اتر ارے چل نکل درستے تیری سائیکل تو میری ہو گئی ارے واپس ہا واپس ہا میری سائیکل کو لے کر مجھے ٹھیک ہے نا چھوڑوں گا نا تجھے اچھا تو یہ لے تیری سائیکل ارے ارے کیا کر رہا ہے تنہیں مجھے کیوں مارا ہے ہوئے کل نکل یہاں سے اب یہ سائیکل ہم لوگوں کی ہے آلے ہاں یہ سائیکل اب ہم آلی ہے ارے کیوں تم لوگوں کی سائیکل ہی سائیکل میری ہے ٹھیک ہے نا ارے کیا کہا تنہیں یہ لے نکل یہاں سے اب یہ سائیکل میری ہو چکی ہے ٹھیک ہے ارے مار کیوں رہے گائز یہ کیا کر رہا ہے مار کیوں رہے مجھ کو چھوڑ دے ارے تو کا کہنا تھا سائیکل تیری ہے آہ 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 آ مجھے مارا ارے ہاں مارا یہ لے تو بارہ ماروں گا ارے مجھے سائیکل مانا بند کر کیوں بند کروں تنہیں میرے سنچن بھائی کو کیوں مارا ارے سنچن میرے بھائی تو ٹھیک تو ہے نا یہ لے یہ لے اب تو نیچے گر گیا نا اب یہ لے علے ہوئے بچے تجھے پتہ ہے تنہیں کس کو مارا ہے ارے دماغ خرامت کر اس نے میرے سنچن بھائی کو مارا تھا ٹھیک ہے نا ارے یہ جو خون زمین پہ پڑا ہوئے ہیں اس کا بدلہ لے کے رہیں گے تیرے سے رک جا میں اس کے اببو کو بلاتا ہوں ارے ہاں ہاں بلالے تو اس کے اببو کو میں اس کے اببو کی بھی تھے جوڑا دوں گا ارے گائز ان لوگوں نے دیکھو نا میرے سنچن بھائی کو مارا ارے میں بتاؤں گا اس کے اببو کو ارے انکل آپ کے بیٹے کو مارا کس نے مارا میرے بیٹے کو ارے تھینوس انکل وہ چھوٹے سے بچے ہیں انہوں نے آپ کے بچے کو مار دیا کیا میرے بچے کو مارا ارے ہاں انہوں نے مارا چلو چلو چھوڑوں گا نہیں تھینوس کے بچے پہ کس نے ہاتھ اٹھایا آجو دیکھتا ہوں کس نے مارا میرے بچے کو ارے بچے آجا گا میں ہوں تھینوس اور میرے بچے کو کس نے مارا چھوڑوں گا نہیں میں اس کو ارے بچے میں آ گیا کیا ہوا کس نے مارا میرے بچے کو ارے کس نے مارا تجھے ارے ڈیڈی یہ چوٹے سے بچے کی سائیکل تھی میں نے کہا مجھے چلانے کے لیے دے اس نے مجھے نہیں دیا تو میں نے اس کو مار دیا تو یہ تو تم نے اچھا کیا ارے لیکن یہ اس کا چھوٹا تھا بھائی آیا ہے اپنا نام پنچین بتاتا ہے اس نے مجھے بہت مارا ارے آؤوے پنچین تو نے مارا ارے ہاں میں نے مارا تو اس نے میرے بھائی کی سائیکل لی تھی نا تو وہ سائیکل لے سکتا ہے وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ اس کی ہو جاتے تجھے نہیں پتا ارے کیوں دماغ حرامت کیا ٹھیک ہے نا تیرا موں ٹوٹ دوں گا اچھا تو میرا موں ٹوڑے گا ارے ہاں نا اگر وہ اپنے ابو کو بلا سکتا ہے نا تو میں بھی اپنے امان بھائیہ کو بلا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ارے امان بھائیہ کو تو تو بعد میں بلائے گا نا پہلے یہ لے تم لوگوں نے میرے بچے کو مارا یہ لے پن چین تُو مارے گا یہ لے سالے اے گئیس یہ مجھے مارا ہے ارے کیوں مارا ہے تُو مجھ کو تیرے بیٹے کی گلتی تھی ارے میں بھی تُوچھ کو ماروں گا آپ اگر تُو ایسے لڑا تو ارے پن چین تُو تھا چھوٹا تھا بچہ puerta تُو مجھے مارے گا ارے ہاں نا میں تجھ کو ماروں گا تُو نے مجھ کو کیوں مارے پہلے تو تُو نے میرے سنچن بھائی کو بھی مار دیا یہ لے یہ تیری سائیکل تھی نا تیری سائیکل کو ابھی ٹوڑ دوں گا میں ارے کیوں مار رہے مجھ کو لیکن چھوڑو نا ارے ہوئے بچے میرے پہ بندوق نکالے کا تو ارے ہاں میں تیرے پہ بندوق نکالوں گا تجھے نہیں پتا ہم لو سینٹوس کے بہت خطرناگ لوگ ہی سنچین پنچین اور امان بھائی کو تو نہیں جانتا ٹھیک ہے نا ارے تم لوگ مجھے نہیں جانتے ارے تُو نے میرے سنچین بھائی کو مارا نا اب تمہیں بھی بدلہ لوں گا گائز کیا کہتے اس کی بیٹے کو مار دوں کیا ارے ہوئے یہ گلتی مت کرنا میرے پاس بہت پاورز ہیں میں تو اپنے بیٹے کو واپس زندہ کر دوں گا لیکن تیرا سنچین بھائی زندہ نہیں ہوگا ارے دماغ حرامت کا میرا امان بھائی ابھی آ جائے گا بھی یہاں پر ٹھیک ہے نا اور اب تمہیں بدلہ لوں گا تیرے بیٹے کو مار کر ہی رہوں گا ارے ہوئے بچے یہ دماغ حرامت کر یہ چیز مت کرنا اگر تُو نے میرے بچے کو مارا تو یاد رکھنا کہ میں تو ٹائم کو بھی ریوز کر سکتا ہوں ارے دماغ حرامت کر اتنی پاورز تیرے پاس کانسے ہیں تو تو مجھے انسانی لگتا ارے سنچین میرے بھائی میں تیرے بدلہ ضرور لوں گا یہ تھا نا جس نے تجھ کو مارا تھا ارے یہ لے یہ لے ارے بھاگو یہاں سے ہٹ جا یہاں سے ارے گائی نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ پاگل ہو جائے ارے تُو نے میرے بچے کو مارا تُو نہیں بچے گا ارے دماغ حرامت کر میں تو یہاں سے نکل ارے یار گائیز میں جلدی سے امان بھائی کے پاس جانا پڑے گا سنچین وہاں پہ پڑا ہوئے اور میں نے اس کے بیٹے کو گولیاں مار دی پتہ نہیں کون تھا یار اگر گائیز تم لوگ جانتے ہو کہ یہ تھینوس کون ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ تھینوس آکر ہے کون اور میں نے اس کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا کائیز ارے میں تو گر گیا یار ریسائیکل نہیں بلکہ گاڑی چوری کرنی پڑے گی ارے رک جا کیا کر رہے تو پاگا باگل ہو گئے کیا ارے انٹی اترو اترو پلیز اترو لفڑا ہو گیا یہاں پر پاک میں لڑائی ہوگی خون خرابہ ہو گیا ارے امان بھائیہ سنچین وہاں پہ زخمی پڑا ہوا ہے لیکن امان بھائیہ کو بتاؤں گا امان بھائیہ مجھے نہ ڈانٹ دی لیکن جب اس کو پتا چلے گا نا کہ سنچین کے ساتھ بہت بورا کیا انہوں نے تو وہ میرا ساتھ ضرور دیں گی ارے گائز یہ تھینوس کون ہے اگر تم لوگ جانتے ہو گائز تو جلدی سے کمنٹ کر کے ہم لوگوں کو بھی بتا دو کہ تھینوس آگر ہے کون جلدی سے کمنٹ کر کے لگ دو امان بھائیہ کو موٹیویشن ملے اور امان بھائیہ اس اتنے بڑے انسان کے ساتھ لڑ پڑی اور ہمارے سنچین کا بدلہ تو ہم لے کر رہیں گی ارے گائز امان بھائیہ نہ ہمیں سائکے دلائی تھی ہم پارک میں مزید کر رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں کیوں لڑائی ہو گئی ارے امان بھائیہ آپ یہی میں کھڑے ہو ارے ہاں ہاں پنچین کیا ہوا سائکل کانگ گئی ارے یار امان بھائیہ مسئلہ ہو گیا ارے کیا ہو گیا پنچین وہ بھائی تُنے بندوق کی نکالی ہوئی ہے پنچین ارے یار امان بھائیہ بس لفڑا ہو گیا پارک میں کیا مطلب وہ سنچین کہاں پر ہے بھائی ارے یار امان بھائیہ وہاں پہ لڑائی ہو گی تھی سنچین کو ان لوگوں نے بہت مارا پھر اس کا اببو ہا گیا امان بھائیہ اچھا کیا کہتا اس کا بھائی باپ ارے امان بھائیہ اس کا باپ کہتا کہ میرا نام ہے تھینوس تھینوس ابے کون ہے تھینوس ارے امان بھائیہ اس نے کہا کہ میرا نام تھینوس ہے اور اس نے پھر مجھ کو بھی مارنا شروع کر دیا اور میں نے بندوق نکال گیا اس کے بیٹے کو گولیاں مار دیا امان بھئی ابے پنچے تو میرے ساتھ چل بھائی اس کو سیدھا کرتے ہیں کس نے مارا بھائی سنچین کو ارے امان بھائی چلو 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 ارے گائز یہ کون ہے تھینوس بھائی اس کا تو میں نے نام کبھی بھی نہیں سنا اور گئی اتنا بڑا تھینوس اس کا باپ بھائی بچے پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے ارے امان بھائی جلدی چلو اس پارک میں پنچے تو ٹینچین ہی مت لے میں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑوں بھائی سنچین پہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا کیا ارے امان بھائی سنچین کو تو اس نے مار مار کے بلکل بہہوش کر دیا ہے اور اس امان بھائی اس نے مجھ کو بھی مارا ارے پنچین گھبراہ مت پہلے تو مجھے ایک بات بتا کہ یہ ہوا کیسے ارے امان بھائی سنچین اور میں ہم دونوں باری باری سے سیگا چلا رہے تھے پھر تین چار بچے کھڑے ہوئے تھے امان بھائی اس میں سے اس کا بھی ایک بیٹا تھا اس نے کہا کہ سائیکل مجھ کا دو سنچین نے کہا کہ میں نہیں دوں گا اور امان بھائی اس نے سنچین کو بہت زیادہ مارا ارے پنچین تو پریشان مت ہو یار ارے امان بھائی میں تو پریشان نہیں ہو رہا لیکن سنچین وہیں بر بہنش ہے پھر امان بھائی میں نے اس کی بیٹے کو ماننا شروع کیا تو اس نے اپنے اببو کو بلا لیا امان بھائی امان بھائی اس کے باپ کی ایسی کی تیسی بھائی بچے بہت بھائی اس نے ارے ہاں مان بھائی مجھے بہت زیادہ مارا مجھے لاتے ماری امان بھائی امان بھائی پارک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میں پہنچ گیا ہوں تو بلکل پریشان ہو پنچین چھوڑیں گے نہیں ان کو گائز یہ تھینوز کون ہو سکتا ہے تم لوگ ان کو پتا ہے بھائی تم لوگ مجھے کمینٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ یہ تھینوز آگیر ہے کون بھائی میں تو ان کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا اوکے تو گائز پارک کی انٹرز کان سے ہے ارے امان بھائی پلیس گاڑی تو دھیان سے چلاو ابے پنچین یار ابھی گاڑی دھیان سے چلانے کا موقع نہیں ہے ہم نے اپنا پورا کا پورا بدلہ لینا ہے پنچین ارے وہی نامان بھائی اس انچین اندر بھی ہوش پڑا ہوا ہی گائزلی سے کمینٹ کر کے لکھ دو گیا امان اوپی تاگے بھائی مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے اور مجھے تھوڑی تھی طاقت بھی ملے اتر پنچین ٹھیک ہے امان بھائی چلو آجا آجا پنچین آجا مجھے پتا کہاں پر ارے وہ دیکھو امان بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں پنچین جلدی سے بیٹھ اس گاڑی میں ارے ٹھیک ہے امان بھائی ہے سالہ کس نے مارا بھائی میرے سنچین کو کس نے مارا ارے امان بھائی میں نے اس کی بیٹے کو گولیاں مار دی یہ بھی دھیان رکھنا ابھے تو بھی نہ ہے پنچین بندوں کو مار دیتا یار تو امان بھائی ہے میرے سنچین کو بھی تو اس نے مارا ارے بھائی سنچین نہیں پڑا ہوئے ارے بھائی یار یہ تو بہت زیادہ بڑا ہے پنچین ارے وہی امان بھائی یہ اس کا ابو ہے ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا یار تو ہے اس کا بھائی ارے ہاں ہاں میں ہوں امان کیا ہوا ابھے قائز یار یہ تو بہت عطا بڑا ہے پنچین ارے ارہ امان بھائی اب تو لفرا ہو گیا نا رک جا بھائی پنچین پھر ڈنڈا نکال لیتے ہیں اگر تو لڑا شرائی ہوگی تو بھائی اس کا مو یہی میں ٹوٹ دیں گے ٹھیک امان بھائی میرے پاس بھی بندوق ہے گولیاں مار دیں گے ان کو ٹھیک ہے پنچین بس تو ریڈی رہنا میں بات کرتا ہوں ارے یہ ڈنڈا تو نے کیوں نکالا اس سے تو مجھے مارے گا کیا ارے نہیں بھائی مارنے کے لیے تو میں نہیں آیا لیکن مجھے بتاؤ گے تم نے سنچین کو کیوں مارا ارے مارا تو کیا کروگے کیا کروں گا کیا مطلب ہوئے ارے مارا میں نے میں نے اس بچے کو بھی مارا کیا کر لے گا تو تجھے پتا ہے میں کون ہوں آہ مجھے تو نہیں پتا تو کون ہے یہ تو نے ڈنڈا نکالا ہوا ہے نا میں تیرے ہاتھ سے گائب کر سکتا ہوں ارے اتنی دماغ حرامت کے اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کروئے ارے میرا نام ہے تھینوس ارے تو تیرا نام تھینوس ہے تو میرا نام بھی امان ہے ارے یہ کیا بھائی ڈنڈا کام پر گیا ارے امان بھائی ڈنڈا کہاں گیا ابھی تیری بندوق آنگے پنچین ارے 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 امان بھائی وہ بھی گائب ہو گئی ارے بھائی یہ جادوگر تو نہیں ہے یار گائز یہ تھینوس آگر ہے کون پنچین بات سن مجھے عجیب سا گبلہ لگ رہا ہے بھائی پنچین کو ٹھور یہاں سے نکلتے ہیں یار یہ کوئی الٹائی سین ہو جائے گا یہاں پر بھائی یہ عام انسان نہیں ہے یار ارے امان بھائی ڈر کیوں رہے ہو ارے گائز جلدی سے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ لائک کرو سارے کی سارے مل کے لائک کرو تک امان بھائی بھی غصے آ جائے ارے یار سنچین اور پنچین تم لوگ سمجھ نہیں رہے یہ عام انسان نہیں ہے میرے ہاسے اتنے رڈا گائب کرتی اور تیرے ہاسے اتنے بندوق گائب کرتی یہ عام انسان نہیں ہے بھائی نکلو یہاں سے ارے ایک منٹ جا کہا رہا ہے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اچھا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ارے امان بھائی مارو اس کی پیٹ پہ مکہ بھائی پنچین میں مار دو دوں گا لیکن یہ مجھے بہت بڑا مونسٹر لگ رہا ارے امان بھائی بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی تو بیستی ہو رہی ہے امان بھائی بات عزت پہ آگی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا امان بھائی پنچین پھر مار دوں گا مکہ ارے امان بھائی لڑ پڑو اس کے ساتھ کتے کی طرح مارو اس کو امان بھائی پنچین تو مجھے بھائی مروائے گا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تو لڑوا دیتا ہے مجھے ارے تو مارے گا مجھے ارے امان بھائی میں آپ کے ساتھ تو پیچھے کے تین بچوں کو میں سنبھا لوں گا اس کو آپ مارو ارے بھائی ہم دونوں مل کے بھائی اس کو نہیں مار سکیں گے یہ بہت زیادہ طاقت وار ہے لیکن کہہ رہا ہے تو مار دیتا ہوں ہاں بھائی تھینوس جلدی سے سوری بول دے نہیں تو تجھے مار دوں گا میں ارے تو مارے گا مجھے آہ ہاں میں مارو گا تجھ کو اب تھینوس اگر تنے میرے سپنگا لے ہی لیا ہے تو میں تجھے بتا دوں گا میں کون ہوں یہ لے آرے بچے کو مت مار آرے امان بھے بچے کو کی مار ہے اس کو مارو نا ٹھیک ہے بھائی پنچین یہ لے سالے کو مار دیا میں نے اب بھاگ پنچین آرے امان بھاگ کیوں رہی ہو آرے رکھ رکھ اب بھائی نکل یہاں تو چھوڑ مجھے موٹے آرے یار یہ تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے پنچین آرے امان بھے سنچین کو بھی تو اٹھانا ہے وہاں سی وہی تو میں کہہ رہا ہوں آرے چھوڑ مجھے یار گائیز یہ کون تھینوس میرے پیچھے پڑ گیا لیکن گائیز اس کو بھگا بھگا کے تھکا دیں گے آرے رکھ سالے چھوڑوں گا نہیں تجھے بھے تو جانتا نہیں ہے مجھے آرے بھائی تو جو بھی ہے میرے جان چھوڑ بھائی آرے امان بھے بس انچین کو اٹھاؤ یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں کوئی بھی لفڑا نہیں چاہیے آرے یار اس تھینوس کو بھائی کیا کروں آرے امان بھے اس کے اوپر گاڑی چلا دو اب بھائی مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ تھینوس آگر ہے کون پینچین اور تو اتنے زیادہ مستیاں کر رہا اس کے تھا یہ لے تھینوس آرے بھائی بچ گیا آرے امان بھے اوپر تو چڑھا ہوں ٹھیک ہے بھائی پینچین میں اوپر چلا دو آرے بھائی صاحب بچے کو مار دیا میں نے آرے امان بھے یہ کیا کر رہے ہو یار رک جا بھائی پینچین اب اس کو میں بتاتا ہوں بڑا آیا تھینوس بھائی چھوڑوں گا نہیں اس کو میں ہی تراغ تھینوس کے بچے یہ لے یہ لے سالے بھائی صاحب مار دیا میں نے اور بھائی میری گاڑی پوری کی پوری گھوم چکی ہے اور یہ تھے نا بچے جو اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے اس کو اس کو بھی ماروں گا اور بھائی تم لوگ بھی تراؤ تم نے بھائی سینچین کو مارا تھا اور تم لوگ ہس رہے تھے نا ارے ہاں امان بھے یہ لوگ ہس رہے تھے بھائی تو پھر ان کے ساتھ ہی بدہ پورا کا پورا لیں گے یہ بھی میں نے اس کو بھی مار دیا اوکے سو گائیز یار سنچن کو تو ہم نے اٹھا لیا اب یہاں سے اپنے بھاگنا پڑے گا ارے امان بھین نکلو یار یہاں سے ابے پنچین تو نے پتہ نہیں کس کے ساتھ مستی کروا دی یار ارے امان بھین مجھے نہیں پتہ یار یہ تو اب ہمارے لوگ ہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ تھینوں سے آخر ہے کون اوکے سو گائیز میں نے کیا جنپ ماری اوکے سو گائیز میں نے کیا جنپ ماری اوکے بھائی ساپ ارے امان بھین یہ گاڑیا چوری کر کے آپ بھاگ رہے ہو یار اوکے بھائی وہ بہت زیادہ بڑا تھا پنچین اس کے ساتھ میں ویسے بھی نہیں لڑ سکتا تھا لیکن تم لوگوں نے سائیکل کام پہ کی ارے امان بھین آپ کو سائیکل کی پڑی ہے اوکے ہاں سائیکل کی نہیں پڑے گی مجھے اتنی زیادہ مہنگی سائیکل تم لوگوں کو لے کر دی دی اور یہ کیا گاڑی والا میرے پیچھے پڑ گیا ارے امان بھین یہ کون ہو سکتا ہے ارے بھائی مجھے نہیں پتہ یہ کون ہو سکتا ہے ارے امان بھین پہ تیز بھگا ہو نا بھگا رو بھگا رو بھگا رو چھوٹ چھوڑ بھائی ٹھوک کیوں رہا ہے یار یار گائز یہ ہو کیا رہا ہے لو سینٹوس میں ارے امان بھین وہ تو پیچھے ہی آ رہا ہے ارے بھائی صاحب ٹھوک دیا اس نے مجھے ارے امان بھین کچھ تو کرو یار بھائی میں کہ کروں میں یہاں سے نکلتا ہوں یہ کوئی تھینوس کا بندہ تو نہیں تھا ارے امان بھین مجھے تو لگتا ہے کہ تھینوس نے جادو بادو کر کے اس گاڑی کو ہمارے پیچھے لگا دیا اوکے سو گائز یار میں گھر پہ تو آگئے ہوں سنچین اور پینچین بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور تھینگ گوڑ گائز کہ سنچین بھی ہوش میں تو آگئے لیکن میں اس وقت کا یہی سوچ رہا ہوں کہ یار یہ تھینوس کون ہے بھائی جس نے میرے ہاتھ سے بیٹ کو گائب کر دی اور پینچین کے پاس سے بھائی اسے گن گائب کر دی تھی یار بھائی مجھے تو کوئی مونسٹر لگتا ہے وہ لیکن بھائی پتہ نہیں کون ہوگا مجھے تو ٹینچے لگ رہی ہے گائز کہ ہمارا کوئی نیا دشمن ہو چکا ہے اور یار اب اس دشمن کے ساتھ کیسے لڑیں گے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یار کہ بھائی اس کی کون کون سی پاورز ہوں گی پتہ نہیں کتنا زیادہ سٹرونگ ہے یا بھائی بہت ویک ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا یار گائز میں کیا کروں اس گھر کا تو بھائی سب کو پتا ہے اور وہ ڈھونڈا ڈھونڈا یہاں با ضرور آئے گا سنچین پینچین نے پتہ نہیں کس کسا مستی کر دی اور بھائی پینچین نے تو مجھے بھی پمپ کر دیا میں بھی اس کے ساتھ لڑ پڑا اٹھ گائز تم لوگوں کے سامنے اس کو گاڑی ٹھوکے میں بھاگا ہوں ارے چوب میری بات سن ارے آنکھ کلوے کیا ہو گیا ارے چوب یار ایک بندے کے ساتھ لڑائی ہو گی تھی اس کو مار کے بھاگا ہوں یار میں وہاں سے ارے تو مجھے اس حال لے کر چلتا نا میں کارتا اس کو ارے یار چوب تو نہیں سمجھ رہا یار وہ ایک عام انسان نہیں تھا اس نے بھائی میرے ہاتھ سے بیٹی گائب کر دیا ارے ایسے کیسے ہو سکتا یار امان جادوگر تھا کیا ارے نہیں جادوگر تو ہمارا بندہ تھا لیکن یار وہ پتہ نہیں کیسا جادوگر تھا بھائی اس کے ہاتھ میں کوئی چمکیلے پتھر بھی تھے یار ارے یار امان یہ آپ کون ہیں ہائٹ کتنی تھی اس کی اپے میرے سے ڈبل ہائٹ تھی اس کی یار ارے امان پھر تو وہ کوئی انسان نہیں ہوگا یار مجھے بھی کوئی منسٹری لگ رہا ہے بھائی پتہ نہیں کون ہے وہ یار گائز تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تھینوس کون ہے اگر تو تم لوگوں کو پتہ ہے تو گائی جیلی سے کمیٹ کر کے لکھ دو تھینوس اوپی بھائی بس میں سمجھ جاؤں گا کہ تم لوگ اس کو جانتے ہو اور پھر میں بھی فگر آڑ کر نئی کوشش کروں گا کہ یار یہ تھینوس آگر ہے کون ارے امان آ بھائی کون آ گیا ارے امان میری بات سن میں ہوں ہلک ارے ہاں ہلک بھائی کیا ہوا ارے امان تُو نے کس کا لفظہ کیا کیا آہاں ہاں یار ایک بندے کا ساتھ لڑائی ہو گی تھی ارے پاگل تھینوس کے ساتھ تو نہیں لڑا تُو ارے ہاں اپنا نام وہ تھینوس ہی بتا رہا تھا ابہ تُو پاگل ہو گیا کیا امان مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ ہے کون ارے نہیں نا یار ہلک بھائی مجھے نہیں پتہ لیکن کیا ہوا ارے امان تُو نے کس کے ساتھ مستی کر دی یار ارے بھائی مجھے نہیں پتا یار وہ سنچر پنچر کی تھوڑی دی لڑائی ہوگی تھی تو میں بھی سار لڑ پڑا ارے یار امان تو کیا کر رہا ہے تو پاگل ہو گیا کہ تجھے پتا بھی ہے کھینوس کون ہے لیکن چلو کھین ہے تُو نے اس کو مارا تو نہیں نا ارے بھائی اس کو میں نے ایک لات ماری اور بھائی گاڑی مار کے بھاگوں وہاں سے ارے یار امان تو کیا کر رہا ہے تُو پہلے پوچھ تو لیتا ہر کسی پہ تُو ہاتھ اٹھا لیتا یار ارے یار اس امان کی بھی سمجھ نہیں آتی ارے امان کیا ہو گیا تجھے ارے ارے کون ہے بھائی ارے میں ہوں تھور ارے ہاں بھائی تھور بھائی آجا کیا ہو گیا ارے امان تُو نے کس کے ساتھ لڑائی کی ہے کیا ارے ہاں بس ایک لڑکے کے ساتھ لڑائی کی تھی ابہ پاگل وہ لڑکا نہیں ہے تو کون ہے بھائی ارے یار ابہ حل کس کو بتا وہ کون ہے یار ارے تھوڑ میں نے اس کو بتایا یار ارے تھینوس ہے تھینوس امان تجھے پتا بھی یہ تھینوس کون ہے ارے بھائی تھوڑ مجھے نہیں پتا نہیں پتا بھائی اس لئے تو لڑ پڑا اس کے ساتھ چلو تھینک گوڑ تنہیں بس مو سے ہی اس کے ساتھ بات کی تنہیں اس پہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا ارے بھائی تھوڑ میں گاڑی ٹھوک کر بھاگا ہوں یار ارے یار یہ کیا ہے اب ہے حل کیا ہوگا اب ابے سنچن پنچن کے خادر لڑ پڑا نا میں ارے یار اس امان کو بھی کون سمجھائے ارے امان بات سن بھائی ارے ہاں ہاں ڈاکٹر سٹرینج کیا ہوگیا بھائی ارے یار امان تو نے کسی طرح مستی کیا کیا ارے تھور بھی آیا ہے وہ حلق بھی ارے ہاں ڈاکٹر سٹرینج یار بھائی ایک بندے کے ساتھ تھوڑا سا پنگا ہو گیا ارے تجھے پتا بھی ہے کہ وہ کون ہے ابے تھور بتا اس کو ارے ہاں ڈاکٹر سٹرینج اب میں کیا بتا تو ہی بتا اس کو ارے امان تھہینوس ہے وہ تھہینوس تھہینوس کے ساتھ انہیں پنگا کیا لو سنٹوس پہ وہ ڈھونڈ رہا ہے تجھ کو ارے بھائی بھاگ جا ابے لیکن ڈاکٹر سٹرینج کہاں بھاگوں ارے زمین پہ دفن کے مر جا ورنہ وہ تجھے بہت بوری موت مارے گا ابے وہ تجھے ایک دفعہ مار کے ٹائم کو ریورس کر کے دوبارہ مارے گا پھر ٹائم کو ریورس کرے گا پھر دوبارہ مارے گا ارے اماں اس سے اچھا کہ تو خود ہی مر جا ارے دوکٹر سٹرنج پلیز ایسی باتیں مت کر یہ ہے کون ارے ابھی تو آئرن مین اور سوپر مین اور سارے کے سارے لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہوں گے اماں تُو نے کس کے ساتھ پنگا لے لیا ابھی ہم سارے کے سارے ایونجز مل کے بھی اس کو ہرا نہ سکیں ارے ایسی باتیں مت کرو بھائی ارے اب کیا ہوگا اماں تھینوس کے ساتھ کیسے لڑیں گے یار ارے بھائی مجھے نہیں تھا پتا ارے تجھے کیسے نہیں تھا پتا اماں کیا کر رہا ہے تو پاگل ہو گیا تھا کیا ارے اماں تُو پریشان مت تو اب میں کچھ کرتا ہوں وہاں پر جا کر کچھ نئے نئے جادو کرنے کی کوشی کرتا ہوں ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے دوکٹر سٹرنج جا جلدی جا بھائی کچھ کر رہا امان کے پاس جا کر پوچھنا پڑے گا اگر تو یہ امان کو ڈھونڈ رہا ہوگا تو اب تو پکا مریں گے سارے کے سارے ارے یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہلک بھی کھڑا ہے تھور بھی کھڑا ہے ارے ہلک ڈاکٹر سٹرنج کہا پر گیا اس کو میں نے یہاں پر بھیجا تھا ارے یار آئرن مین تو امان سے بات کر بھائی ارے ٹھیک آمان کیا ہو گیا تجھے یہ لو سینٹوس میں تھینوس پاگل ہو گیا تو نے تو اس کے کچھ نہیں کیا ارے آئرن مین بھائی گاڑی ٹھوک کر بھاگا ہوں ارے امان کیا کہہ رہا ہے تو پاگل ہو گیا گا تھنوس کے ساتھ کیسے لڑیں گے ہم یار ارے امان تو جھوٹ بول رہا ہے نا ارے آئرن مین سچ بول رہا ہوں بھائی میں نے تھنوس کو مارا ہے ارے بھائی نکلو یہاں سے امان آج کے بعد تو مجھے نہیں جانتا اور میں تجھے نہیں جانتا ارے آئرن مین بھائی میری بات تو سن ارے نا ہی نہیں امان میں چلا بھائی تو مجھے نہیں جانتا امان میرا نام پلیز تھینوس کے سامنے مت لے نا ابھے یا حلق تھوڑ تم لوگ تو کچھ کرو یا گائز لگتا ہے میں تو بہت بورے تھریقے سے فس گیا ہوں گائز اگر تو تم لوگ اس ویڈیو کا نیکس پارٹ چاہتے ہو اور اس سیریز کو تم لوگ چاہتے ہو میں کنٹینیو رکھوں تو گائز جلی سے کمینٹ کر کے لکھنا نیکس پارٹ اس ویڈیو کے تین تھاؤن لیکس تارگیٹ ہے گائز دل دیزہ ٹین تھاؤن لیکس پورے کروا دینا اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بھائی میں سنچین اور پینچین کو بتاؤں گے لفڑا کیا ہو گیا ہے بے سنچین پینچین بے سنچین